تو شروعات جنیفر نام کی ایک لڑکی سے ہوتی ہے جو ایک وکیل تھی جو اپنا کام بہت اچھی سے کرتی تھی اس وقت بھی اپنی اس کے بارے میں بات کر رہی ہوتی ہے کہ اس پر بات کر لینے کی بات وہ سب وہاں سے نکلتی ہیں کبھی جنیفر وہی روک کر کیمرہ کی طرف دیکھ کر لوگوں کو بتاتی ہے کہ میں شیخ ہلک ہوں اور وہ ہلک کیسے بنی ہے کہانے سنانے کیلئے وہ لوگوں کو پاسک میں انہمازی میں لے جاتی ہے جہاں وہ اپنے کزن بروز یعنی ہلک کے ساتھ گاڑی میں تہین جا رہی تھی بروز اسی بتاتا ہے کہ جنگ میں میرا جہاز اتنی ہوا تھا وہ اب ٹھیک ہونے لگا ہے ساتھی ساتھ میں نے اپنے لاب میں ایک مشین بھی بنائی ہے جو مجھے میری انسانی روپ میں رکھتی ہے اور ہلک بنی نہیں دی دونوں بڑی آرام سے باتیں کرتے جاہی رہی تھی کہ اچانک سے ان کی گاڑی کے سامنے ایک سپیش شپا جاتی ہے جسے دیکھ کر جنیفر گھبرا جاتی ہے رائبنگ پر اس کا کنٹرول نہیں رہتا اور ان کا کافی برا ایکسیڈن ہو جاتا ہے بروز کا کافی کھون نگل رہا تھا جسے دیکھ کر کافی گھبرا جاتی ہے اور بروز کی مانا کرنے کی بابا جود بھی وہ اسے ہاتھ لگا لیتی ہے جس وجہ سے بروز کا کھون جنیفر پر گر جاتا ہے اور وہ بن جاتی ہے شیہن اب شیہنگ بن کر گھوسی میں آ کر وہ جنگل کی طرف بھاگنے لگتی ہے اور ایک دن بھی ہوش ہوگر گر جاتی ہے اور جب اسے ہوش آتی ہے تو وہ واپس سے جنیفر بنی ہوئی تھی اور اب وہ جنگل سے نگل کر ایک ہوتل میں جاتی ہے جہاں کچھ لڑکیوں کی مدد سے وہ دوبارہ کپڑے پہن کر اچھی سی تیار ہو جاتی ہے وہ وہاں سے نگل رہی تھی کہ تبھی کچھ لڑکی اسے پہن کرنے لگتی ہے اور لڑکوں کی وجہ سے اسے کافی گسر آ جاتا ہے اور وہ واپس سے شیہ ہلک بن جاتی ہے لیکن اسے پہنے کے بھی کچھ کرتی بروز وہاں پہنچ کر اسے اپنے ساتھ لی جاتا ہے سبح جب اس کے آن کھلتے ہیں تو وہ واپس سے جنیفر بنی ہوئی تھی وہ کپڑے بدل کر بروز کی پاس اسے لیب میں جاتی ہے جہاں اس ٹائم بروز سمارٹ ہلکی شکل میں تھا وہ جنیفر کو بتاتا ہے کہ اس ٹائم امک آئرینڈ پر ہے اور یہ لیب مجھے ٹونی انہی آرینڈ میں نے گفٹ کی تھی جہاں اتنے سال لوگوں سے چھپ کر میں نے اپنی ہلک پر روپ کو قابو کرنا سیکھا ابھی میرا پورا دیہان تمہارے ٹریننگ پر ہے انہیں سکھانے پر ہے لیکن جنیفر کو تو ہر حال میں واپس پہلے جیسا ہونا تھا پھر اس دارے میں بروز اس کے لیے کچھ نہیں کر سکتا تھا کیونکہ وہ خود اپنے سالوں سے اس ہلک پر روپ کو جیل رہا تھا اور وہ اسے ہلک کو قابو کرنا سکھانا شروع کرتا ہے اور بتاتا ہے کہ اس کے لیے تمہیں اپنی گسے کو قابو کرنا ہوگا جو جنیفر کو گیل ہونے کی وجہ سے پہلے سے ہی کافی اچھی سے کر پا رہی تھی اسے پتہ چلتا ہے کہ جس چیز کو قابو کرنے میں اسے پندرہ سال لگ گئے وہ جنیفر بس ابھی بھی ہلک بند کر بڑے آرام سے کر سکتی ہے یہ سب جان کر بروز کو تھوڑی جنم تو ہوتی ہے لیکن وہ جنیفر کا خوص نہ پڑھانے لگتا ہے اور کہتا ہے کہ ہمیں تمہارے ٹریننگ میں زیادہ روپ نہیں لگے گا پر ہم دیکھتے ہیں کہ جنیفر جب ہلک بندی ہے اور سوٹی ہے تو صبح اٹھنے پر وہ جنیفر ہی بنی ہوتی ہے ایک صبح ہلک اسے شوڑ کر کے اٹھا دیتا ہے جس وجہ سے سب گصہ جاتا ہے اور وہ ہلک بن جاتی ہے اور اس کا بیٹ ٹوچ جاتا ہے جہاں ہلک اسے سمجھاتا ہے کہ اب تمہیں کیسے کپڑے اور بیٹ کے ضرورت پڑھنے والی ہیں جس کی بات وہ جنیفر کو ٹریننگ دیتا ہے اسے لینے کی طریقے سکھاتا ہے یہ ہلک کو واپس جنیفر بن کر اپنے گھر جانے کی پڑی تھی تاکہ وہ دوبارہ سے پہلے والی عام اور سکون والی زندگی گزار سکیں لیکن ہلک کا اسے کہنا تھا کہ ابھی اس میں تھوڑا وقت لگے گا اور تمہیں تب تک یہاں رہنا ہوگا جب تک مجھے یہ تسلیم نہیں ہو جاتی کہ تم عام بگر میں آسانی سجا سکتے ہو اس بات سے جنیفر کافی اداس تھی کیونکہ رات و رات اس کی زندگی کے بدل گئے تھی تب اس کا موقع کرنے کیلئے بروسوں سے ہلکی طاقتوں کے فائدے کی بارے بھی بتانے لگتا ہے وہ کہتا ہے کہ ہلک بہت ساری شراب کو ایک ٹائم میں پی سکتے ہیں جو کہ ایک عام انسان کے لئے کرنا نامنکن ہے جس کے بعد وہ دولوں بہت ساری شراب پیتے ہیں اگلی دن میں ٹریننگ میں بھی جنیفر سب کچھ بڑی اچھی سے اور آسانی سے کر رہی تھی وہ جب چاہی جنیفر بن جاتی تھی اور جب چاہی ہلک بلے روپ میں آ جاتی تھی اور یہ سب قیمے میں ہلک کو صدیان لگ گئیں یہاں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہلکی اتنی سالوں کی میند کر جنیفر کو فائدہ ہو گیا جاناں اگر ہلک نہ ہوتا تو اسے بھی بہت میند کرنے پڑنے تھی وہ یہاں پر گہ رہ گر تانگ آ چکی تھی جس میں آلینڈ تو تباہ ہوتا ہی ہے ساتھی ہلکہ بار بھی ٹوچ جاتا ہے جو اسے بہت پیارا تھا پھر جب چی ہلکہ کو سٹنڈا ہوتا ہے تو وہ اسے اس کے ساتھ بار کو ٹیک کرنے کی یہ کہتا ہے جسے ٹیک کرنے کے بعد ہلک جنیفر کو فاپس جانا کی اجازت دے دیتا ہے ایسا کرتے ہوئی وہ کافی دکھے نظر آ رہا تھا کیونکہ ایک بار پھر وہ اپیلہ پڑنے والا تھا اگلی سب میں ہم پریزنٹ انہی موجودہ وقت میں جبارہ سے جنیفر کو دیکھتے ہیں جو لوگوں کو یہ کہانی سناتر کوٹ جاتی ہے اپنا کیس لینے کے لئے لیکن تبیہاں پر ایک بری لڑکی جو ایک ویلن تھی وہ آ جاتی ہے جس کی پاس ایک پاور سٹیم وہ یہاں آتی ہے تباہی مچانا شروع ہو جاتی ہے اب جنیفر کے پاس کوئی راستہ نہیں ہوتا اسی دی وہ شیر ہلک میں مدلتی ہوئی اس فیلن سے لڑتی ہے اور سبی کی جان بچا لیتی ہے جس چکر میں سب لوگوں کو اس کی ہلک پلی روک کی بارے میں پتا چل جاتا ہے جس وجہ سے توڑی دیر میں وہ کافی مشور ہو جاتی ہے خبروں میں بھی اسی کی بارے میں بتایا جا رہا تھا کہ اس پرناشنل بن کر اس نے لوگوں کی جان بچائی لیکن جنیفر کو تو یہ سب بلکل بھی بسر نہیں آ رہا تھا کیونکہ اسے کبھی بھی خبروں میں آنے اور سوپر ہیرو بننے کا کوئی شورت نہیں تھا اسے تو بس اپنی پیرانی نارمل اور سادھا زندگی پسین تھی کیونکہ اس کا مانتہ کہ سوپر ہیروز کی زندگی بہت مشکل ہوتی ہے سوپر ہیروز بغیر پیسن کی اکنی میند کرتی ہے اور لوگوں کی مدد کرتی ہے پارٹی میں جاتی ہے جس کی دوستوں نے کہیس جیتنی اور اس کے شیحر ایک بینے کی خوشی میں رکھی تھی سبیوں کافی خوش تھی ہے لیکن تبھی جنیفر کا بس اس کے پاس آ کر کہتا ہے کہ مجھے تم اسے کوئی بات کرنا ہے اسی لئے تم شیحر سے جنیفر کے روپ میں آجاؤں جنیفر بھی ایسا کرتی ہے اس کا ویلنس خراب ہونے کی وجہ سے وہ نیچے گر جاتی ہے کیونکہ اس نے بہت ساری شراب بھی لی تھی جس کا اندازہ اسی حل پلی روپ میں نہیں لو رہا تھا پھر اس کا بوس اسے کہتا ہے کہ تم کیس تو جیتنی ہو لیکن لوگوں کو لگ رہا ہے کہ تمہیں جیت شیحر بننے کی وجہ سے ملی ہے کیونکہ تم نے ججز کی جان بچائی تو انہوں نے تمہاری حق میں فیصلہ کر دیا اسی وجہ سے اس کیس کو بند دیا گیا اب یہ ہونا ہماری کمپنی کے لیے اچھا نہیں اور تم اب شیحر کو اس وجہ سے میں تمہیں نوکرے سے ملکان رہا ہوں یہ سن کر تو جنیفر کے ہو جار جاتے ہیں لیکن خود کو سوال دے وہ ایک نئے نوکری دونائی شروع کرتی ہے لیکن ایسا کرنا اس کے لیے کافی مشکل ہو رہا تھا کیونکہ شیحر ہیل کو کوئی بھی نوکری دینے کے لیے تیار نہیں تھا اور جب بھائیوں سکر بیٹی تھی تو اس کی پاس اس کی مام ڈیڈ کا میسی جاتا ہے جو اسی آج رات اپنے ساتھ کھانا کھانے کے لیے بولاتے ہیں یہاں اپنے بیٹ کے ساتھ بیٹھ کر وہ اپنے دل کا گوہ چلتا کرتی ہے کیونکہ پچھتے کچھ دنوں سے اس کی زندگی پر ایک کل بدل چکتی تھی یہ تک کہہ دیتی ہے کہ کاش توزن بروس کو میں نے وہیں مرنے کے لیے چھوٹ دیا ہوتا تب شاید سب کچھ ٹھیک ہوتا اور مجھے یہ سب کچھ جھیل رہنا کرتا لیکن اس کے بیٹھ اسے کافی حوصلہ دیتے ہیں سپر ایک نئی امید کے ساتھ جنیفر مشکلات کا سامنا کرنے کے لیے نکل جاتے ہیں جنیفر ایک بار میں ہوتی ہے جہاں اس کے پاس اسی کمپنل دابوس آت ہے جس کے خلاف جنیفر کیس لڑ رہی تھی وہ جنیفر کو نوکری دینے کا کہہ کر کل آفیس آنے کا کہتا ہے جہاں جانیفر جنیفر کو پتا چلتا ہے کہ وہ لوگ ایک نیا دیپارٹمنٹ کھول رہے ہیں جہاں اسے ایسی انسانوں کے لیے کیس لڑنے ہوں گے جن کے پاس سپر پاورز ہیں اور جنہیں سپر ہیومنز کہا درائیں اسی لیے اسے نوکری پر ہر ٹائم حال بدگا رہنا ہوگا یہ سن کر جنیفر کیمرہ کی طرف دیکھ کر بولتی ہے کہ ہمیشہ مجھے وہی کام کیوں کرنا پڑتا ہے جو من کرنا نہیں چاہتی یہ سن کر آنے جنیفر پر طرف بھی آتا ہے اور اس کی حالت دے کر ہسی بھی آتے ہیں خیل یہاں اسی بتایا جاتا ہے کہ تمہارا پہلا کیس اب امنیشن کیلئے ہوگا اب امنیشن براسل ہلکہ بہت بڑا دشمن تھا جس نے ہلک کی جان لینے کی بھی کوشش کی تھی لیکن ہلک میں اسی ہرا کر جیل میں بند کروا دیا اور اب اس کی سزا پوری ہونی مانی ہے پر جب وہ جیل سے نکلے گا تو لوگ بہت شور نہ جائیں گے اسی لئے جنیفر کا بوس اسے کہتا ہے کہ تم اس کا کیس لڑو اور اسے کوٹ میں بھی کسور ثابت کرو لیکن جنیفر بروس کی وجہ سے ایسا کرنے سے گھبرا رہی تھی جس پر اس کا بوس اسے اس بارے میں ایک بار سورٹ میں اور اب امنیشن سے ملنے کو کہتا ہے جب جیل میں جنیفر اب امنیشن سے ملنے جاتی ہے تو وہ کچھ کو معصوم اور بھی کسور ثابت کرنے کا کوئی ملکہ نہیں شور تھا جنیفر کو بتاتا ہے کہ میں بھی ایک عام انسان تھا جس اوپر تاور سے لوگوں کی مدد کرنا چاہتا تھا لیکن گورنمنٹ کی تجربوں کی وجہ سے میں ایک برا انیویرن بن گیا اور ہلک ایک ہیرو لیکن اب میں بدل چکا ہوں اور واپس ایک سکون والی زندگی جینا چاہتا ہوں جس کے لیے مجھے تمہاری مدد کے ضرورت ہے جنیفر سوچنے کا ٹائم مانگ کر وہاں سے نکل جاتے ہیں گھر جا کر وہ ہلک کو فون کرتی ہے اور اسے ساری بات بتا کر اس کیس پر کام کرنے کی اجازت مانگتی ہے جس سے ہلک اس کی یہ کیس لینے پر مان جاتا ہے کیونکہ اسے بھی ایسا لگ رہا تھا کہ ابومینیشن اب بدل چکا ہے یہ سنگر جنیفر کو کافی اچھا محسوس ہوتا ہے جنیفر کوشی کوشی اپنے بوس کو کال کر کے کہہ دیا کہ ہاں میں یہ کیس لینے کیلئے دیار ہوں پر تبیوز کا بوس اسے پہلے ٹیوی دیکھنے کیلئے لیتا ہے جہاں آپ دیکھتے ہیں کہ ابومینیشن جن سے بھاہ گیا ہے اور وہ ابھی ایک جواپن لڑائی کر رہا ہے یعنی اس کا مطلب وہ بدلہ نہیں بس جنیفر کی سامنے ڈراما کر رہا تھا یہ دیکھنے گوشی میں جنیفر ابومینیشن سے ملنے جاتی ہے جسے واپس سے پکڑ کر جن میں دعا دیا گیا تھا جنیفر اس پر کافی گوشہ کرتی ہے کہ تم نے مرے سامنے ڈراما کیا اسے جھوٹ بولا جس پر وہ جنیفر کو بتاتا ہے کہ یہ سب کچھ میں نے اپنی موزی سے نہیں کیا بلکہ چیف جس کا نام گوان ہے جب چادو گر ہے اس کی کہنے پر کیا جنیفر فورا اپنے دوست کو وہ ان کے بارے میں پتہ لگوانے کیلئے کہہ دیتی ہے اور اسی پتہ چلتا ہے کہ وہ پہلے ایک لائیڈوری میں کام کرتا تھا سوراں وہ ان سے ملنے کیلئے نہیں کرتی ہے تاکہ وہ پتہ لگوا سکے کہ اس نے ابامینیشن کو لڑنے کیلئے کیوں کہا اگر خبروں میں جنیفر کے حلاف باتی ہونے بکتی ہے کہ وہ غلط انسان کا کیس لڑ کر اس کا ساعر دی رہی ہے یعنی ابامینیشن یہ دنیا کیلئے بڑا فترہ بن سکتا ہے اپنے کیس میں لڑ جاتی ہے اور تبھی اس کی آفیس میں آتا ہے وانگ جو کہتا ہے کہ ابامینیشن جو بھی بول رہا ہے وہ سچ ہے کیونکہ اصل میں میں ایک جادہ گھر بن چکا ہوں اور اپنی طاقتوں کو سمجھنے کیلئے میں ابامینیشن کو اس لڑ میں لے گیا تھا تاکہ اس سے لڑ کر میں اپنی طاقتوں پر قابو پاسکو شیئر وانگ کو بتاتی ہے کہ تمہارے اس حرکت کی وجہ سی ابامینیشن کو سمانت نہیں ملے گی لیکن اگر تم کو اپنے یہ کہہ دو کہ ابامینیشن بھی قصور ہے اور اسی لڑائی کیلئے لی جانے والا میں ہوں تو شاید اس کی جان بچ سکتی ہے تبھی سن کر وانگ مان جاتا ہے ابامینیشن کا کیس بھی شروع ہو جاتا ہے جہاں ساری فیصلے اس کی حق نہیں ہوتے ہیں ججیس کو بتاتا ہے کہ اب میں اپنی ابامینیشن والی روپ پر قابو پاسکتا ہوں جہاں وہ سب کو ابامینیشن بن کر بھی دکھاتا ہے حضرت جیلنی ہوتا ہے لیکن پھر بھی سب اس سے ڈرنی لگتی ہے یہ دیکھر ججیس اسے زمانتوں دے دیتی ہیں لیکن اسی دوبارہ ابامینیشن والی روپ میں آنے سے منع کرتے ہیں کیس اپنے کے بعد اب جنیفر وہاں سے نہیں کرتی ہے تو خبروں والی میڈیا والی ابھی بھی اس کی جان نہیں چھوڑ رہے تھے کھر اس کی بارے میں اچھا کہہ رہا تھا تو کوئی بڑا لیکن جنیفر ان پر بھی ہم نہیں دیتی اور وہاں سے پاہ جاتی ہے یہ جنیفر کا ایک پرانہ دوست سپر ہیومن کے آفس میں اپنی دوست کے خلاف کیس لے کر آیا تھا اس کا کہنا تھا کہ میری دوست ایک الف ہے یعنی وہ انسان نہیں بلکہ کوئی اور مقلوق ہے اس نے میرے ساتھ دوکہ کیا اس لیے میں اس کی خلاف کیس کرنا چاہتا دوست دن جنیفر اپنے کونی کبھی الف والا کیس جتنے میں مدد کرتی ہے اور تھوڑا حسنان کے بعد آخر کار وہ پیوی پر آ ہی چاہتی ہے اور اپنا شی ہلک والا روپ لوگوں کو دکھا ہی دیتی ہے رات کو جنیفر جب گھر جانے ہی ہوتی ہے تو کچھ دوک اس پر حملہ کر دیتی ہے لیکن وہ شی ہلک بن دے ہوئے خود کو بچا لیتی ہے دراصل وہ لوگ اسے انجیکشن لگا کر اس کے کون کا سیمبر لینے کی کوشش کر رہے تھے لیکن شی ہلک بننے کی بجر سے وہ انجیکشن ٹوپ گیا جس سے وہ بچ گیا اس کے بعدم جنیفر اور اس کی کونی کو دیکھتے ہیں جو دنوں بہت کچھ تھی اور ڈانس کر رہی ہوتی ہیں وہ اپنے جیت کا کافی مزہ لے رہی تھی اب شی ہلک کا پاک سو شروع ہوتا ہے اور ہمیں جادو گر کو دیکھتی جو اپنا ایک شو چلا رہا تھا اور چھوٹے چھوٹے جادو کر کے دکھا رہا تھا ہر کوئی بیٹھا اس کی طرح سے جادو کو دیکھر بول ہو رہا تھا اور تبھی وہ ان لوگوں کو اپنی شو کا سچے بڑا جادو دکھانے والا ہوتا ہے جس کے لیے وہ لوگوں میں سے ہی ایک لڑکی کو بلاتا ہے جس کا نام میڈیسن ہوتا ہے اس لڑکی میں بہت ساری شراب دی ہوئی تھی جس وجہ سے وہ کافی نشی میں تھی لیکن تبھی وہ جادو گرے کا جیب سینگوٹی پین کر ایک بولٹر یعنی ایک دوسرا راستہ کھون دیتا ہے جہاں گلتی سے وہ لڑکی انہیں میڈیسن اس میں چلی جاتی ہے پھر ہم دہی اور کسیم دیکھتے ہیں جہاں وان بیٹھ کر اپنا سب سے پسند دیدار شو دیکھ رہا تھا وہ کافی جائے کہہ رہا تھا کافی مستی میں تھا وہ لیکن تبھی یہاں اس راستے کے ذریعے ٹرانسفر ہو کر میڈیسن پہنچ جاتی ہے تو وان اس سے پوچھتا ہے کہ تم نے کسی سرکری جادو کرنے پورٹر یعنی ایک راستے کے ذریعے تو نہیں آگا جس پر وہ کہتی ہے کہ ہاں اس نے مجھے دیجا تو اسی راستے کے ذریعے ہی ہے لیکن میں وہاں سے اپنی جان بچا پر نہیں آنا ہوں تو وان اس نے پوچھتا ہے کہ آخر وہاں پر ہوا کیا تھا کہتی ہے کہ اسی کو میں نے اپنے خون کے چھے تطری دیئے جس کے بدلے میں اس نے مجھے جلدے میں لابیٹی کوئی سے بچھایا یہ سن کر وان بہت زیادہ گصہ ہو جاتا ہے اور ارب اس پاگل جادو کر کے خلاف پروائی کرنے کا سوچتا ہے اب ہم جانیفر اور اس کے فادر کو دیکھتے ہیں جہاں جانیفر کے ڈیڈ اپنی بیٹی کی حفاظت کے لیے کچھ کیمراز اتیار اور ایک گل چلائی ہوتے ہیں وہ اس سے کہتی ہے کہ کل راکتوں پر چار گندوں میں حملہ کر دیا جس پر جیسے مجھے کافی پریشانی ہوئی اور مجھے تمہاری حفاظت کے لیے کچھ تو کرنا ہی تھا جس پر جانیفر کہتی ہے کہ ڈیڈ آپ جانتے ہیں نا کہ میں شیئے ہلکو اور میری طاقت کا اندازہ نہ باقی لوگوں کو ہے اور نہ بلال آپ کو ہے آپ بلکل کی ٹینشن نہ کیجئے میں اپنی حفاظت کہہ سکتی ہوں اور سرک کچھ پہلے جیسے نال میں بھی گھر گئی اب آفیس پہنچنے پر جانیفر اپنی دوست سے باتیں کر رہی تھی کبھوں اس کی دوست پہنچتی ہے کہ جانیفر آکر تمہاری زندگی میں چل کیا رہا ہے کہ آدمیس بوریت بری زندگی سے پریشان نہیں ہو چاکہ تمہاری بوریت دور کرنے کے لیے انڈیمنٹ کی ایک سائٹ پر تمہاری پر فائل بنا دیتی ہو یعنی تمہارا اکاونٹ جان وہ سائٹ ایسی ہے اس کے ذریعے لوگ ایک دوسری سے ملتے ہیں اور اپنی شادی کیلئے لڑکا یا کوئی لڑکے ٹھولتے ہیں لیکن طبیعہ پر ورنگ آ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ ایک سرپیرا فضول سے زیادہ دور ہے جو ایک پورٹل کو ایک راستے کو بغیر کسی کی اجازت بغیر کسی لائسنس کی استعمال کر رہا ہے جو غیر قانون نہیں ہیں میں چاہتا ہوں کہ ایسی لوگوں کے خلاف کو کل کروائی کی جائیں اس طرح ہم کی غلط جیسوں کو لوکا جائیں کیونکہ اگر اس طرح ہم کی کام مکنگی نہیں تو ہماری دنیا میں دوسری دنیا کے قتندان جانور اور گریچر آؤ جا سکتے ہیں اور اس سے پوری انسانیت کو خطرہ ہے یہ سمکر جنیفر اسے پوچھتی ہے کہ آپ کے پاس کوئی ایڈریمنٹ ہے جسے گورنمنٹ کی طرف سے کوئی ایڈریمنٹ کوئی ناوٹس یا پھر کوئی پیپر جس پر میں کالبائی کر سکتا ہوں کیونکہ ایڈریمنٹ جج کے سامنے مغیر کسی پیپر بھی دے تو وہ دونے کورٹ میں گھڑا بھی نہیں ہونے دیں گی جو کہتا ہے کہ ایسا چیز تو نئے ہے لیکن میرے پاس گواہ ضرور ہے جو یہ بتا سکتے ہیں کہ اس جانیفر میں یہ حرکت میں سچ مجھ کی ہے لیکن کہہ کر وہ جاننے لگتا ہے تب جانیفر اسے کہتی ہے کہ اس پر اپنا کوئی نام بتا کچھ تو دیجی جس پر ہم جانیفر سے ایک کارب سے دیتا ہے اور کہتے ہیں کہ اس پر کال کر دینا میں فرم نہ جاؤں گا کہ شام کو جب جانیفر اس کی دوست ایک بار میں بیٹھے تھے تو اس کی دوست جانیفر کا مبائل دیکھ کر بہت سے لوگوں کو میسیج کر دیتی ہے ملنے کیلئے لیکن کوئی بھی اس سے ملنا نہیں چاہتا تھا تب یہ دیکھر اس کی دوست کہتی ہے کہ کیوں نہ تم اپنی پروفائل شیرحل کے نام سے بنا لو اور پھر دیکھنا کیسے لوگ تم سے ملنے کیلئے تمہارے پاس آتی ہے لیکن فرمہال وہ نہ کچھ کہتی ہے اور نہ ایسا کچھ کرتی ہے پھر ہم اس کے سر پر جانیفر کو اس کی آفیس میں دیکھتی ہے جہاں پر وانگ اور جانیفر بھی تھے جو اس سے واس آج جانیفر کے لیے ایک نورس دیتے ہیں اور کہتی ہیں کہ اب سے تم کوئی بھی کسی بھی قسم کا جادو نہیں کرو گے کیونکہ اسے انسانی دنیا پر بہت بڑا پتر آ سکتا ہے اس کا تمہیں انبازہ بھی نہیں لیکن وہ جانیفر ان کی بات نہیں مانتا اور کہتا ہے کہ اس کی لیے میں تمہیں پورٹ میں دس رکھ سکتا ہوں جس پر جانیفر کہتی ہے تو ٹھیک ہے پھر مہی کنسی ملاقات اب کوٹ ملی ہوگا اب یہاں وہ اور جانیفر ایک دوسری کے ساتھ کافی الگر ہسانے والے جادو کر رہے تھے اب جانیفر ایک لڑتی سے ملی پونچتی ہے کافی سارے الگر لڑتوں سے ملنے اور بات کرنے پر اسے کوئی بھی اپنے جیسا نہیں ملتا جس کے بعد ادنی دن کوٹ میں دواہوں کو بنایا جاتا ہے جہاں جیچ کلی بتاتی ہے کہ اگر آپ کے پاس کوئی دواہ یا پر کوئی ثبوت نہیں ہے تو ہم اس کیس کو یہی روک دیں گے تو وہ جادو کر کے میڈیسن کو یہاں بنا دیتا ہے جو کہتی ہے کہ ہاؤس جادو کرنے میں جو غائب تو کیا تھا لیکن میں ایک ایسی جگہ پر پونچھ لیتی اس کا ذکر میں نہیں کر سکتے کیونکہ میں نے وعدہ کیا تھا کسی کے ساتھ اس بات کو میں راز رکھوں گی اور کسی کو نہیں بتاؤں گے اسی لیے اس راز کو خفیہ ہی رہنے دے میں نہیں بتا سکتی آپ کو اب کیونکہ یہاں پر جج کو کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی اسی لیے وہ اس کیس کو اگلی ہفتی پر لگ دیتی ہے جنیفر گیر تھی تو وہ کافی بور ہو رہی تھی لیکن فائل کو جنیفر سے شیر ہلکی بدل دیتی ہے اور بس پھر وہ ہوتا ہے جسا اس کی دوست نے کہا تھا ایک کی بعد ایک لڑکی کی موسیج آنے لگتی ہے شیر ہلک سے ملنے کے لیے اب ہم اسی جادو کر کے اس کی شوہر میں دیکھتے ہیں جہاں وہ ایک اور لڑکی کو بلکل دینے کی طرح پوٹل کس کی غائب کرنے والا تھا لیکن ایک لڑکی اسے ایسا تنیسی منع کر دیتی ہے اور کہہ دیتی ہے کہ پچھلی بار تم نے مری جس دوست کو غائب کیا تھا وہ ابھی تک نہیں آئی اسی لیے میں تمہاری باتوں میں نہیں آنے بنوں تب یہ سنکر وہ جادو کر کسی اور جگہ پر پوٹل بنا دیتا ہے جہاں سے ایک پرندہ باہر آتا ہے اور اس لڑکی کی ہاتھ میں انڈا دی دیتا ہے اور جب وہ انڈا پورتا ہے تو اس کے اندر سے ایک لیچر نکلتا ہے یہ دیکھر سویلو کافی حیران ہو جاتی ہے تو وہ جادو کر ایک اور بڑا سا پوٹل کھول کے اسے اندر مجھنے کی کوشش کرتا ہے کیونکہ وہ چھوٹا سا کلیچر اب دیکھتے ہی دیکھتے بڑا ہوتا جا رہا تھا اور جادو کر کے حساب سے سب کچھ نہیں بجھنا چاہیے تھا لیکن یہ اس کی سب سے بڑے بولتی ہے کیونکہ تبھی اس پوٹل سے بلکم ویسی اور وہ سای کلیچر نکل کر باہر یعنی ہماری دنیا میں آنے لگتے ہیں اور ہر جگہ پر تباہی مچانے لگتے ہیں اب کیونکہ ورن بھی ایک جادو کر تھا اس لیے اس جادو کر کے پاس وہ ان سے مدد کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں تھا اس لیے یہ اسے بڑا لیتا ہے اور اب نہ چاہتے ہیں بھی ورن کو اس نڑائی میں اتارنا ہی کرتا ہے ادھر شہر ایک لٹکے سے ملنے کے لیے پہنچ جگہ تھی جہاں اب کی بار بھی وہ کافی سارے لوگوں سے ملتے ہیں جہاں کچھ تو اس سے یہ بھی کہتے ہیں کہ انہیں بہت سارا بزن اٹھائے ہیں کھڑائی میں جب زدہ سے زدہ کتنا اٹھا لیتی ہوں اس سے لوگ کہتے ہیں کہ آرام سے ایک دو ٹھنٹ اٹھائی لیتی ہوں اب انہیں لگوں میں آخر کار اسے ایک لڑکا پسند آہی جاتا ہے جو ایک ڈاکٹر تھا شیہل اسے اپنے گھر لے جاتی ہے لیکن ان کی کوئی بات کرنے سے پہلے ہی ورم یہاں پر پہنچ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ جینیفر ورم جی تمہاری مدد کی ضرورت ہے اس لیے جلدی کرو مرے ساتھ چلو اور ورم جینیفر انہیں شیہل کو بھولی لے جاتا ہے جو وہ کریچرز تکا ہی نہ چاہے تھے اور اس پوٹل سے اب بھی ایک کی بعد ایک وہ کریچرز باہر آ رہے تھے تب یہاں جینیفر ورم سے پوچھتی ہے کہ آخر مجھے کرنا کیا ہے جس پر ورم کہتا ہے کہ میں ایک اور پوٹل کھولتا ہوں بس ایک ایک کر کے انہیں دوسری دنیا میں پھینکتی جائیں اب یہاں خاص بات یہ تھی کہ ان کریچرز کو ماننے سے ان کا سائز اور بڑا ہو رہا تھا لیکن پھر بھی وہ جدوں رسی بنا کر سبی کریچرز کو اسے لپیٹ لپیٹ کر دوسری دنیا میں پھینک دیتا ہے اور وہاں کا دروازہ برم کر دیتا ہے جس کے بعد جینیفر دوبارہ سے اپنے گھر آ جاتی ہے جہاں وہ لڑتا اس کا انتظار گھر رہا تھا اب ایسے ہی رات ہو جاتی ہے بھی تبنی صبح جب وہ لڑکہ جینیفر کو اس کی اصلی رکھ میں دیکھتا ہے تو سوچتا ہے اوہ یہ کون ہے جس کے بعد وہ یہاں سے جانے کا سوچتا ہے لیکن اس کی طور پر صرف شیل ہلکی بسند آئی تھی تب یہ اس کی دروازے پر ایک آدمی نوٹس کنے کے لیے آتا ہے جب جینیفر اسے کھولتی ہے تو دیکھتی ہے کہ کلیٹی نوزین آٹس کنے جا ہے اس پر دیکھا ہوا تھا کہ شیل ہلک نام پہنے میں نے چھنا تھا انگی میرا نام ہے میریستان کی پروفائل بھی ہے ریجسٹر میں یہ نام لیکن اب تم نے میریستان کو چھوڑا ہے تو اس لیے اب تم پر کیس ہوگا اس کی بعد ہم دیکھتے ہیں میریستان کو جو کون کے ساتھ بیٹی ہوتی ہے اور کون کا نام عجیب پریفی سے نیرہی تھی دونوں ہی آپس میں الگلے قسم کی شراب کی باتیں کہہ رہے ہوتی ہیں اس سیریز میں باقی پارس ہم ساتھ اکلوٹ کریں گے جب ہوں گے سچائیں گے تک تک لیے گوڈ بائی Thank you for watching